مطالفی 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 مطال تو یقیناً میں اس جذبات کی سیاست کرتا ہوگا کیونکہ میں اس ماہ کے پاس کو پتہ ہونے نہیں ہوگا میں اس ماہ کے پچھوں کو مرنے نہیں ہوگا بلکہ اس ماہ کے پچھوں پر زندہ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم جذبات کی سیاست کی بات کریں اگر مقالبین مدلس یہ کہتے ہیں کہ کرنا نکار گل پرکا آنے سے کرنا پرس کی کرے گی تو میں مقالبین مدلس جہادر مسلمین سے ایک ہی بات پھلتا جا رہا ہوں کہ ابوال احمد صندگی کے پہنم باک پارلیمنٹ بندے کے بعد پورے کرنا تکا سے ایک ہی مصالبان انپی تو نہیں منا اس کی دنیا ابوال صندگی صحاب انپی تھے اس کے بعد یہ پاسکنس کی ریزار ہو گئی مانتا ہوں بیلر سے دھرمزین اگر کامیاب ہوئے تو کوئی اور بھی کامیاب ہو سکتا تھا یہ چلنج بانگریس میں پسکے والے مسلم آئیتین سے نہیں باکہ پورے مسلمانوں سے کر رہا ہے پورے دن لوگوں سے کر رہا ہے جنگوستان کی سکرزم کو مانتے ہیں پتاو کمی ایسے مردے ہو جائے چیزیوں نے کرنا تکا سے پڑے ہو کرو اس کا جوا کیا یہ چلنج بانگریس میں پسکے والے مسلم آئیتین سے نہیں باکہ پورے مسلمانوں سے کر رہا ہے پورے دن لوگوں سے کر رہا ہے جنگوستان کی سکرزم کو مانتے ہیں بتاو کمی ایسے مردے ہو جائے چیزیوں نے کرنا تکا سے پڑے ہو کر اس کا جوا کیا چوتہ سو سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی آج کیامت دنیا میں دہشت کرتی کے فاتحے کا پیغام تھا کہ یہ جواب نہیں کیا جا سکتا تھا کون جواب کیے کوئی جواب نہیں کیا کرنا چکا کہ بکل کو بدنام کیا گیا کہ بکل میں دہشت کر رہے بکل کے لوگوں نے اسے فون کر کے کہا صلتی نویسی ہمارا ایم پی یہ کہہ رہا ہے کیا کوئی دماغ دے گا کیا کوئی بتائے گا میں نے کہا آجے گنجے میں سن لوٹیلی پر دیکھو پارلیمنٹ میں میری تصدیر ہوگی میں تمہاری زمان میں دیکھوں خیل دوستان کے مجید آزم کی موجودتی میں پوچھا میں نے کہ مسٹر موڈی آپ سکرہ کاریس کو سوفی کانفرنس میں جا رہے ایسے جا رہے جب آپ کے ایم پی کے آئے کہ اسلام جب تک رہے گا جرزم رہے گا اگر یہ سچا ہے تو من جاؤ سوفی کانفرنس میں اگر یہ بھوٹ آئے تو اس پر لاز مار مینے کار کرتے ہیں کوئی بات نہیں کر سکتے کرنا ٹھکا میں مسلم اقلیت کی بچنی آبادی ہے اتنی آبادی کے تناسک کے لحاظ ہمارے عراقی نے سو کی فید کر نہیں کاتے میں فرقا پرس ہوں اور آپ دون کے دلے میں ہیں سلام پریشتن کا الیکشن ہوا ایک مسلمان کو ٹھکیت کے بیتارے کو اس کو بھی ہرا دیئے اس کو بھی ہرا دیئے میں ہمارے بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر ہمارے پلیکٹ فارم سے رہتے تو جیت اور بھار کو دون کی بات خائد تم کو ہزار دو ہزار اور بڑھ کے ضرور ملتا ہمارے محلے دات میں جا کر دیکھئے وہاں پر بلدی سہولتیں نہیں دی جاتی وہاں پر بنیادی کام نہیں کروائے جاتے اور پھر جلداؤں ملے ستحاد اور مسلمین پر لگایا جاتا ہے کہ ہم فرقہ پرست ہے ہم فرقہ پرست نہیں ہے اور جو لوگ ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے میں ان سے صرفتنا ہی کہنا ہوں یاد رکھو آج تم میری جمہوری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو ممارے اقتدار کسی ایک باکی کے پاس نہیں رہا یہ خدرت کا نظام ہے ایسا نظام ہے خدرت کا کہ کبھی اقتدار کانگریس کے پاس تیس پینٹیس سال تھا تو کانگریس یہ سمجھتی تھی کہ ہم کو کوئی نہیں نہ کھا سکتا اقتدار کانگریس کے ہاتھ سے دلا گیا آج اگر کرنا کرتی تھی کہ پاس اگر ایک باکی کے پاس اقتدار ہے کہ انشاءاللہ ہوتا اللہ تمہارے پاس اقتدار نہیں رہ سکتا جب اقتدار نہیں رہے گا اور جب کوئی تمہاری آماز کو دبانے کی کوشش کرے گا تو آپ کیا کہے گے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کانگریس کے آپ کے مقامی ایمپی تخریر کر رہے تھے وہ تخریر کرتے وقت ایمپی سال کا مائک بند کر دیا گیا مینود کرتے دار کیا اور کہا کہ ان کی آئی کو موقع دیا جانا چاہیے یہ پرید پاٹی کے لیڈر ہے یہ بزرگ ہے تو بعد میں انہوں نے اس سے کہا اللہ آپ ہماری تاریخ میں کھڑ ہو گئے میں نے کہا ہاں جب ذکی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز ہوتا ہے اور چاہتی سال میں نے ایک پھلا سب چھوٹ دلا دی تھی جو آگے میں نے کہا آپ کرنا کہا میں بولنے نہیں دے اس لئے یہاں کی پھائی چاہتے ہیں خاموش کو گئے خاموش کو گئے میرے پھائی میرے دوستوں بزرگوں آپ ہمارے ملک میں بھرما پرسکی بڑھتے داریں بہت زیادہ پر رہی ہے بھرما پرسکی بھرما پرسکی بڑھتے داریں بھرما پرسکی بڑھتے داریں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی دماغ کو بھی مضبوک کریں اپنی آواز کو بھی مضبوک کریں کیونکہ یاد رکھئے ہماراں تمام نوجوانوں سے بزرگوں سے سوال کرنا ہوں ہم نے 65-70 سال میں کیا حاصل کیا ہو جو ہمارے بزرگوں کے دل دماغ میں سکوپ اور سباد ہیں کہ اگر ایک خیادت ابرے کے کعباز اٹھے گی تو اس سے نقصان ہوتا میں ہمارے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کو گزار لی دیکھو تم نے اپنے 55-70 سال کی زندگی تو گزار لی تم دوسری دماغوں کے پیچھے دورتے لئے تم نے دوسری دماغوں کو کامیات کیا مگر در مدروں سے کہہ رہا ہوں کھوڑی دیر کے لئے اپنی نظریں نیچے ڈال کر دیکھو تمہاری نظروں کے نیچے تمہارے گھر کے اندر تمہارے آنکھوں کے سامن میں تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی تمہارا بھائی اس کا مستردل کیا ہوا کونس کا اس انصاف ہوا کونسی پاکی نے اس انصاف کیا کیا اس پاکی نے تم اس انصاف کیا جس کے پیچھے تم جب اپنے زندگی لگا دیں ان نوجوانوں کا مستردل کیا ہوگا ان بچیوں کا مستردل کیا ہوگا یا دکھوں نوجوانوں ہندوستان میں کہ ہم کو اپنا مقام حاصل کرتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت بنے اگر ہم سے افتال کی دعوت کر کے ایک پڑے منسٹر کو بنا کر اس کے موں میں پھجوز دارے گے بہت ہو گئی افتال کی دعوتیں بہت ہو رہی یہ قومی ایک جیجی کی باتیں علیہندوستان میں اگر سب سے بار کوئی سکتہ ہے تو مسلمان اور دلیس کے بار کوئی سکتہ نہیں ہو سکتا ہم کبھی فرقا پرست نہیں تھے ہم نے کبھی فرقا پرست کی قصات نہیں گیا اس لیے سیاستی قوت پڑھو اور میں آخر میں ایک بات اپنی قائم کا ختم کر دوں گا کانگریرس کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ صاحب کانگریرس کے بارے میں کوئی بات کرو میں کیا بات کروں گا خریمیں ٹائم کیا ہے دیکھو کیا کہ ہمیں خریم تمہاری گھڑی کی خیمت کیا ہے سمجھے پرکی ماتھا تمہاری گھڑی کی پرکی ماتھا تمہاری گھڑی کی دو ہدایر پر زتار بز ستار میرے ہاگ پر تو کھڑی ہے سی پھانی رکھنا وہ ہمارے سسدلے کی جواہی مجھے دون آئے ہیں میری دیر سے تو مہاد بابا کو نظر سائے ہیں میرے دنس دوستوں یہ بے احکومت آدھانے کی حشین بہت سکتی ہے اب ہم کو ان کا ٹائم بہت ہوگیا آپ ٹائم روکڑا ہے یہاں سے مدلس کا ٹائم سروکڑا ہم انشاءاللہ آنے والی دنوں میں اپنی تعلیم دیتے کے اتحاد تاہت کے بڑھونے پر سکسی آسی شعور کو پیدا کریں گے اور پھر ہمارے وزیل آزم سے پڑھا ہی کرنا چاہوں گا میرے پرائی مینیسٹر اندوستان کے پرائی مینیسٹر وزیل آزم اندوستان اگر سبتی ہوئے سی خلے ہو کر گھل برگا سے بول دیتا کہ میں چاہلان نہیں دوں گا تو آپ کیا کرتے مجھ پڑھ بابا بولے تو پرائی مینیسٹر چلے گئے اندبال بابا بولے میں نہیں دیتا پھائی پرائی مینیسٹر چلے گئے اگر ہم بولتے تو جیل کو لگاں گاں دے ہم بولتے نہیں دیکھتے جو مانا تو بولتے چلو جیل کو چلو رہے تھے کہ ہم مندر پر آئیں گے خدرت کا بھی عدیدی اتنی ضام ہیں کہ خدرت نے کہا 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 ہم جلسہ کرنا چاہے ہم آدھا بندہ نماز کے سیڈیوں کے سام میں جلسہ کرنا چاہے پرام کرنا چاہے خدرت نے کہا جلسہ کرنا چاہے خدرت نے کہا نماز آج مزاز پلٹ چکا ہے جو دیماغ میں اللہ کے قرم سے ملے سکران و مسلمین کی محبت پیدا ہو جتے ہیں موقعاں گلپرگاہ کی سرزمین کو آتا رہا اور آتا جاتا رہا آپ سے ملاحاق بہتے رہے گی کیونکہ آج یہ مولنٹیرز کا جلاس تھا مگر آپ لوگوں کی محبت اور بابستگی آپ لوگوں کی مالحانہ اس محبت کو میں سلام کرتا ہوں ہم جلسہ کریں گے اور جلسے کا پرمیشن ملے گا تو میں کہوں گا کامیلیس ٹالرینٹ ہے نہیں ملے گا تو ان ٹالرینٹ پورے ملک کے جلگا اگر بی جی پی کا ایم پی اپنی بات کو رکھ سکتا ہے تو ان عید مسلمان اور دلیتوں کا ان کے سلطی کو ایسی بھی اپنی بات پر رکھنے کا حق رکھتا ہے میں مستان کے کانسٹویشن کے اندر رہے کر اپنی بات کو کرتا آیا ہوں اور کرتا رہو گا اور تجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے مستفل میں آپ کی ہماری انشاءتہ مراحات ہوگی آپ بہت بابا کے ہاتھ کو مضبوط کریے اپنی جمعہ کو مضبوط کریے اور اپنی باتی کو رکھتے کی کوشش کریں اور کامیاب کریے شکریہ واغر دعوانے ہماری اللہ حافظ شکریہ